اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہائی آپ والا فیل بی فائن شورٹ اینڈ کے ایک اور لیکچر میں خوش آمدیت آج ہم پیٹمن شورٹ اینڈ کورس کے پیل نمبر ٹوئنٹی نائن تھارٹی اور تھرٹی ون کو ڈسکس کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کیا کے چیزیں ہوتی ہیں اور کون سے سانڈز ہیں ان کو کیسے سمجھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے شورٹ اینڈ میں ایک بات ہمیشہ ذین میں رکھنی ہے جب بھی شورٹ اینڈ کرنے لگنا ہے تو سانڈز کو مدے نظر رکھنا ہے سانڈز پہ فوکس کرنا ہے ورڈز پہ فوکس نہیں کرنا جتنا زیادہ سانڈز پہ فوکس کریں گے اتنی زیادہ گریب بنے گی تو تھرٹی ویج پہ جس کیا ایکسرسائز ٹوئنٹی ٹو ہے اور ٹوئنٹی تھیری ہے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اتنی زیادہ آپ کی سپیڈ بڑھے گی سپیڈ بڑھے گی تو ڈیفنیٹلی آپ کی جوب حاصل کرنے کے چانس بڑھیں گے جب چانس بڑھیں گے ڈیفنیٹلی فیوچر برائٹ ہوگا اور آپ خوشحال ہوں گے تو ضروری ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا مفید ہوگا اور آپ دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے اور بتا سکیں گے تو پیج نمبر تھرٹی پہ تو ایکسرسائز ہیں جیسے ان کو ڈسکس کرنا اور پیج نمبر جو تھرٹی ون ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں اس میں جو مین چیز ہے وہ ڈسکس کرنی ہے جیسے اس میں ایس سرکل ہے ایس سرکل کا مطلب کہ جب ورڈ کے انڈ پہ ایس آج جائے تو ایس کا سرکل شو کریں گے جیسے فیس اگر ورڈ ہے ایس کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے کیا کریں گے انڈ پہ یہ دائرہ بنا دیں یہ کیا ہے فیس ایس کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ورڈ ہیں دیز ہے شوز ہے لوز ہے نوز ہے نیمز ہے انڈ پہ ایس کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے انڈ پہ گول دائرہ لگائیں گے جو بھی کانسوننٹس ہوگا سائن ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر ورڈ کے انڈ پہ ایس کی آواز آئے تو سرکل ہمیں لگا دینا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد جو بیلہ بیل nursing میں کیا ہے جب ورڈ کے شروع میں dabarNet جائے تو شروع میں دائرہ لگا دینا جیسے سیف ٹھیک ہے شروع میں آ رہا سیم اس شروع میں آرہا تو جب شروع میں ایسا آجائے تو شروع میں دائرہ لگا دینا اگر انڈ پہ آئے تو انڈ پہ لگا دینا سو سمپل ہے اگر ورڈ کے درمیان میں ایسا آجائے تو درمیان میں سرکل بنا دینا جیسے میسیج ہے دیکھیں درمیان اور یہ ٹھیک ہے شروع میں آئے تو شروع میں دائرہ انڈ پہ آئے ورڈ کے انڈ پہ دائرہ اگر درمیان میں آئے تو درمیان میں دائرہ لگا دینا سو سیمپل ہے مطلب ایس کو ذہن میں رکھنا ہے جب شروع میں آجائے تو شروع میں دائرہ میڈل میں آجائے میڈل میں دائرہ اینڈنگ پہ آجائے اینڈنگ پہ دائرہ مطلب جب ایس کی آواز ان ورڈز کے میڈل سٹارٹ اور اینڈ پہ آجائے تو آپ نے یہ دائرہ لگا دینا ٹھیک ہے جیس اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے آپ نے اس چیزوں کو ورڈز کو مدنظر رکھنا ہے اس کے بعد تھرٹی ٹو ہے تھرٹی ٹو میں شورٹ فارمز ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تھرٹی ٹو پیج پہ اس کے بعد تھرٹی ٹھری ہے تھرٹی ٹھری میں بھی اتنی کوئی چیز نہیں ہے تو تھرٹی یہ چار پیجز کی اپنے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھرٹی فور پہ بھی ایس کا ہی ذکر ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کیا ہے اس میں بھی پاس ہے ڈیز ہے کپیز ہے لیڈیز ہے انچیز ہے پیچیز ہے پیجیز ہے چوز ہے سیٹ ہے سیڈ ہے سیٹس ہے سپیچ ہے سچ ہے آؤٹسائیڈ ہے ڈیسائیڈ ہے گیس ہے یہ سارے کیا یہ ایس کی ساؤنڈ ہیں آپ نے بس ایک چیز ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جب ایس کی آواز سٹارڈ میں آئے تو سٹارڈ میں دائرہ بنا دینا ہے اور پورا ورڈ لکھ دینا ہے میڈل میں آئے تو میڈل میں دائرہ بنا دینا ہے اور میڈل میں اس کو لکھ دینا ہے اینڈنگ پہ آئے تو اینڈنگ پہ دائرہ بنا دینا ہے یہ اینڈنگ یہ سٹارٹ یہ میڈل ٹھیک ہے ان چیزوں کو مدنظر رکھنا ہے اس کے بعد تھرٹی فور پہ جائے اس پہ بھی شورٹ فارمز ہیں اس کے مطلق وہ کرنی ہے اور تھرٹی فائیو اور تھرٹی سکس میں بھی آگے اس کا ہی ذکر ہے جہاں جہاں ایس آ رہا ہے آپ نے ایس کو مدنظر رکھنا ہے ایس کو ہی ذہن میں رکھنا ہے اور ایس ساؤنڈ کو ذہن میں رکھنا ہے جتنی آپ ایس ساؤنڈ مائن میں رکھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا جہاں تک ہی ایس چلتا ہے ہم اس کو آج کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد تھرٹی ایٹ پہ بھی ایس ہے تھرٹی نائن پہ بھی ایس ہے ٹھیک ہے یہ ایس سرکٹ ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے ایس جہاں آ رہا ہے جیسے فار اس ہے ٹو اس ہے گیو اس ہے ٹیک اس ہے یہ ساری آپ نے پریکٹس کرنی ہے جتنی پریکٹس کریں گے اتنا فائدہ ہوگا تھرٹی ایٹ تک آج ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھرٹی ایٹ تک آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کا دیکھنا ہے اس میں ایس کی ساؤنڈ کس جگہ آ رہی ہے اور اس کو کیسے لکھنا ہے جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا جتنا فائدہ ہوگا فیوچر برائٹ ہوگا فیوچر برائٹ ہوگا تو خوشحال ہوں گے خوشحال ہوں گے تو کبھی زندگی میں ٹینچن نہیں ہوگی ٹینچن نہیں ہوگی تو لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکیں گے لوگوں کو بھی اچھے مشورے دیں گے اگر آپ منٹلی سیٹسپائی ہوں گے تو سب کچھ کر لیں گے اگر منٹلی ڈسٹرب ہوں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں اس کو اچھے سے سیکھیں پھر دوسروں کو سکھائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اس سے مفید ہوں اور آپ کو دعائیں دے سکے اور آپ کی وجہ سے انہیں کوئی جوب مل جائے تو یہ آپ تب بھی کر سکیں گے جب آپ پہلے خود کریں گے خود اچھے سے سیکھیں گے اس کے بعد لوگوں کو بتائیں گے اگر آپ کو کچھ اچھے سے آتا نہیں ہوگا تو آپ کسی کو کچھ بتا نہیں سکیں گے جب بتا نہیں سکیں گے تو لیک آف نالج ہوگا اگر آپ کے پاس اچھا نالج ہے تو آپ لوگوں کے سکھانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بتائیں یہ چیز مائنڈ میں رکھا کریں کہ جب آپ کوئی چیز مائنڈ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی چیز آئے تو آپ اس کو بجائے رکھنے کے اس کو ڈلیور کریں لوگوں کو بتائیں جتنی زیادہ بتائیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے کنسیپٹس برائٹ ہوں گے ریوائز ہوں گے پکے ہوں گے جب آپ کے کنسیپٹس پکے ہوں گے آپ اگین اور اگین لوگوں کو بتا سکیں گے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں جو بھی چیز اللہ آپ کو دے کوئی بھی چیز اللہ آپ کو پروائیڈ کرے تو آپ نے اس کو پاس نہیں رکھنا اس کو ڈلیور کرنا ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جتنی زیادہ شیئرنگ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور جتنا فائدہ ہوگا دیفنیٹلی اللہ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کا فیوچر برائٹ ہوگا اور آپ زندگی میں سکسیڈڈ ہوں گے تو کوئی بھی دنیا میں چیز آپ کو ملتی ہے تھوڑی تھوڑی آپ اس کو ڈسٹیبیوٹ کرتے رہیں غریبوں میں اگر آپ ٹیچر ہیں تو سٹوڈنٹس کو نالج ڈلیور کریں نالج کسی کی براست نہیں ہے تو اگر آپ ڈلیور کریں گے دیفنیٹلی آپ کا نالج بڑھے گا لوگ سنیں گے فائدہ ہوگا وہ بھی خوشحال ہوں گے تو اپنی طرح مطلب منٹیلیٹی کو برائٹ کریں براڈ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہو دوگ سیکھیں عمل کریں اور زندگی میں کامیاب ہوں